بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاٹر زمان شیخ ہے میں سرسید میڈیکل کالیج کراچی میں پروفیسر آب میڈیسن کے دور پہ کام کرتا ہوں کلینک میڈی لنک دو تلوار کلفٹن کراچی پہ ہے آج میں شگر کے مرز کے بارے میں کچھ بتاؤں گا شگر کا مرز بہت ہی عام مرز ہے پاکستان میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے شگر کے پاپولیشن مریضوں کے جو اعداد شمار ہیں اس کے مطابق چوتھے نمبر میں اتنا ہم شگر کے معاملے میں ہماری صورتحال خراب ہے اس کے باوجود اتنا عام مرز ہونے کے باوجود شگر کے مریض میں بہت غلط فہمیاں ہیں وہ اس مرز کو انڈریسٹریمیٹ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں لاپروائی برتے ہیں جس کا نتیجہ چند برسوں میں بہت ہی خوفناک خطرناک نکل سکتا ہے جس پہ تفصیل سے بات کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ شگر کا مرز ہر پانچ میں سے ایک فرد کو ہوتا ہے اگر پانچ افراد کوئی بھی ہم اٹھا لیں اس میں ایک کو شگر ہوگی اتنا عام مرز ہے پاکستان میں شگر خراب اس لیے ہے کہ یہ سائلنٹ کلر کہلاتا ہے خاموش دشمن یعنی وہ مرز جو تکلیف دیتا ہے اس میں مریض کوشش کرتا ہے کہ میں جلد علاج کراؤں اپنا تاکہ درد برا ختم ہو جس مرز میں تکلیف نہیں ہوتی مریض لا پروائی کرتا ہے اس کی عام مثال کینسر ہے کسی عورت کو چھاتی میں کینسر ہے یا کسی کے پیٹ میں آنٹوں میں کینسر ہے اس میں درد بالکل نہیں ہوتا کینسر بڑھتا رہتا ہے مریض فیل بھی کرتا ہے کہ کوئی گھڑ بڑھ ہے مگر چونکہ درد نہیں ہے تو لا پروائی کرتا ہے اور نتیجہ تب نکلتا ہے جب کینسر پھیل چکا ہوتا ہے کیونکہ درد نہیں ہوتا شگر کا مرز کینسر تو نہیں ہے مگر اتنا ہی خطہ نہ کم اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ درد نہ ہونے کی وجہ سے مریض لا پروائی کرتا ہے جس کی وجہ سے وائٹل آرگین ہمارے جو باڈی کی ہیں مطلب آنکھیں ہیں گردے ہیں دل ہے دماغ ہے ہمارے پاؤں ٹانگیں ہیں یہ افیکٹیڈ ہوتی ہیں اور اس وقت مریض کو پتا چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب کچھ نہیں کر سکتے مثلا گرتے بڑی خاموشی سے ختم ہوتے گھلتے جاتے ہیں مگر درد نہیں ہوتا پتا تب چلتا ہے جب ڈائل ایسس کیوں پتا جاتی ہے اور ایک دفعہ شگر کا مریض ڈائل ایسس پہ چلا گیا پوری عمر وہ ڈائل ایسس پہ رہے گا واپس نہیں ہو سکتا وہ اگر آنکھوں کا پردہ ریٹینا وہاں پہ کوئی بلیڈنگ ہو جائے یا شگر کی وجہ سے اس میں کچھ خرابی ہو جائے تو کوئی درت نہیں ہوتا ہمیشہ کیلئے نہ بھی نہ ہو جاتا ہے مریض کوئی کوئی دنیا کی طاقت اس کو واپس نہیں لاسکتی بھی نہیں آئی بہتی آلک چیز ہے یہ ہم آنکھوں کے پردے کی بات کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جیسے دن سے پتا چلے کہ شگر ہے ہم کسی تکلیف کا انتظار نہ کریں ہم شگر کو کنٹرول کریں شگر کی بیماری کی علامات جو ہیں وہ جو جو عام طور بھی کہی جاتی ہیں کتابوں میں بھی ہیں مریض راکٹر بھی بتاتے رہتے ہیں ٹی وی شوز میں وہ یہ ہے کہ پیاس زیادہ لگتی ہے پیشا زیادہ آتا ہے یورن پاس کرنے کے لیے مریض بار بار جاتے ہیں واش روم رات کو بھی اٹھ کے واش روم جاتے ہیں اس کے علاوہ بھوک زیادہ لگتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے مگر یہ ساری علامات جو ہے وہ ٹائپ ون ڈائیبیٹس کی ہے ٹائپ ٹو کی یہ علامات یہی ہیں مگر اتنی ہلکی ہیں کہ مریض کو کئی سال تک پتہ نہیں ہوتا اتفاق سے شگر چیک کرائیں مثلا سرجری کرنے سے پہلے سرجن کہتا ہے بھئی پہلے شگر چیک کرائیں پھر ہم آپریشن کریں گے کیوں کہ آپریشن تو ہم صحیح کریں گے مگر شگر کی وجہ سے زخم بھرے گا نہیں آپ ہم پہ الزام دوں گے کہ آپ نے آپریشن غلط کیا ہے اس طرح انشورنس کرانے سے پہلے انشورنس کمپنیاں کہتی ہے کہ بھئی آپ شگر چیک لازمان شگر چیک کراؤ کیوں کہ اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ بیمار تو ہوتے رہیں گے آپ کا پریمیم زیادہ ہوگا تو لازمان شگر کراتی ہیں کئی اوقات پہلے دفعہ پتا چلتا ہے اس وقت کہ بھئی شگر تو تین سو چار سو ہے مریض کو علم تک نہیں ہے بڑی خاموشی سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس آتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں کہ ٹائپ پن ٹائپ ٹو ہے کیا چیز ٹائپ پن جو ہے وہ عموماً بچوں میں ہوتی ہے اور وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں ان میں فیملی ہسٹری نہیں ہوتی ان میں یہ علامہ جو میں نے بتائی پیاس زیادہ لگنا یورن زیادہ پاس ہونا بھوک زیادہ لگنا وزن تزی سے کم ہونا کمزوری ہونا یہ ٹائپ من ڈائیبیٹس کی نشانیاں ہیں ٹائپ ٹو جو ہوتی ہے وہ عموماً بیس سال سے اوپر کی عمر میں ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ آج کل بچوں میں بھی ہم دیکھ دے ہیں ٹائپ ٹو کیونکہ لائف سٹائل بچوں کی چینج ہو گئی ہے بالکل فاس فوڈ یہ سیل فون وغیرہ ورزش نہیں ہے ان میں تو تو بچوں میں بھی ہے مگر عموماً بیس سال سے اوپر اور وہ افراد موٹے ہوتی ہیں ان میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ ٹو ان میں یہی علامات بڑی ہلکی ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا تو جس آدمی کو فیملی ہسٹری ہے عمر بیس تیس سال سے اوپر ہے وزن زیادہ ہے بدپریزی کرتا ہے کھانے پینے میں ورزش نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ اپنا شگر ہر چھے مہینے میں چیک کراتے رہیں نارمر بلڈ شگر تب ہم کہیں گے جب فاسٹنگ بلڈ شگر میس دس گھنٹے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے صبح کو شگر کرایا اگر وہ ہنڈرڈ سے کم ہے تو آپ نارمل ہے آپ بے فکر ہو جائیں فلحال اگر دو گھنٹے ناشتہ کرنے کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت ایک سو چالیس سے اگر کم ہے تو بھی آپ نارمل ہے ریڈم بلڈ شگر جسے ہم کہتے ہیں آپ فلحال بے فکر ہو جائیں مگر اگر فاسٹنگ بلڈ شگر ایک سو چھبی سے اوپر ہے تو آپ ڈائیبیٹک ہیں اس طرح ناشتے کے دو گھنٹے کے بعد اگر شگر آپ کی دو سو سے اوپر ہے تو پھر بھی آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اچھا یہ دنیا کی واحد بیماری ہے جس میں ہم دو دفعہ ٹیسٹ کراتے ہیں ایک دفعہ اگر دو سو سے اوپر ہے ریڈم یا فاسٹنگ ایک سو چھبی سے تو ہم ڈائیگنوز نہیں کرتے کیوں کہ مسٹیک ہو سکتی ہے دیکھیں نا کسی کو یہ کہنا کہ آپ کو شگر ہو گئی ہے یہ ایسا ہے کہ جس کے سر پہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑی کہ ان کو پتا ہے کہ شگر کے مریضوں کا کیا آشر ہوتا ہے اگر وہ لاپروائی کریں تو تو ہم ڈائیگنوز اس میں دو دفعہ چیک کراتے ہیں اور دو دفعہ جب پازیٹیو ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ڈائیبیٹس کنفرم ہے ابھی تو جس دن سے آپ کو پتا چلی کہ ڈائیبیٹس ہے اس دن سے آپ اپنا ٹارگٹ اچھیو کریں لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرزش تو کرتے ہیں اور کیا کریں ہم ڈائیٹنگ تو کرتے ہیں ہم آپ کی دوائیں تو کھاتے ہیں اور کیا کریں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارا گول جو ہے ٹارگٹ جو ہے اس کو اچھیو کرنے کے لیے ہیں یہ علاج نہیں ہے علاج کا ذریعہ ہے علاج یہ ہے کہ آپ کی فاسٹنگ بلٹ شگر ہنڈرڈ ٹین سے کم رہے یہ وہ ہیں کہ ایک دفعہ ڈائیبیٹس ہو جائے پھر کٹرول کس طرح کریں ایک سو دس سے کم ہو فاسٹنگ اور رینڈم بلٹ شگر ایک سو چالیس سے کم ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کا شگر کنٹرول ہے یہ گول اچھیو کرنے کے لیے آپ کو ڈائیٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی آپ کو کم کھانا پڑے گا اور جو بھی کھائیں سوچ سمجھ کے کھانا پڑے گا اور گولیاں میڈیسن چاہے وہ ٹیبلیٹ ہوں چاہے وہ انسلن ہو وہ آپ کو لازمان لینی ہے جیسا کہ آپ کے ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کچھ ٹیسٹ آپ کو لازمان کرانے ہیں جو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس میں تھوڑا خرچہ ہوتا ہے مگر وہ کہتے ہیں نا آج آپ چند سو روپے نکالیں گے تو کل چند لاکھ روپے آپ بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر آئیسیو میں داخل ہو جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کا خرچہ بچاس ہزار سے کم نہیں آتا جس ہسپیٹل میں ایک لاکھ بھی ہو سکتا ہے تو تو بہتر یہ کہ ٹیسٹ کراتے رہیں اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے رہیں اگر یہ باتیں آپ اچھیو کریں گے تو انشاءاللہ کامپلیکیشن نہیں ہوگی تیسری ایک شگر کی قسم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جسٹیشنل ڈائیپیٹس وہ ظاہر ہے کہ جسٹیشنل میلز حمل عورتوں میں ہوتی ہے اور وہ پرگننسی یا حمل کے دوران آتی ہے عموماً تیسری چوتھے مہینے میں شروع ہوتی ہے اور وہ حمل جیسے ہی ڈیلیوری ہو گئی حمل ختم ہو گیا تو شگر بھی ختم اگلے پرگننسی میں پھر وہ پلٹ کے آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی ایم یہ اسپیشل کیٹیگری ہے اور اس کی چند مخصوص دوائیں ہیں اور اس میں اور زیادہ سختے سے شکر کنٹرول کرتے ہیں تاکہ نہ صرف ماں بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی صحت مند پیدا ہو اس کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ باتیں بہت احمیت رکھتی ہیں اور فوکس ہمیں ڈی ون سے کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے تو پھر یہ کامپلیکیشن نہیں ہوتی اگلی جو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس میں میں کامپلیکیشن پہ مزید بات کروں گا بہت شکریہ